یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج اپریل دو ہزار بائیس کی اٹھرہ تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں دیامر کا دورہ کیا اس موقع پر دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیراتی کام کا معاینہ بھی کیا وزیراعظم شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم کو دو ہزار انتیس کے بجائے دو ہزار چھبیس تک مکمل کیا جائے وزیراعظم نے تیرہ کلومیٹر پر مشتمل بابو سر سرنگ کو بھی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے زلہ گانچے میں چھوڑ بٹ وادی میں مقامیوں نے گرفتاریوں کے خلاف اور لا پتا کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرہ میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی افغانستان پر پاکستانی تیاروں کے حملوں اور چالیس شہریوں کی شہادت کے بعد پاکستان مخالف مظاہرے بدستور جاری ہیں اس حوالے سے سب سے بڑا مظاہرہ صوبہ خوست میں کیا گیا یاد رہے کہ چند روز قبل طالبان نے ڈیوریڈ لائن پر پاکستانی فوجی ہیلیکاپٹر بیمار گرایا تھا ادھر اقوام متحدہ نے پاکستانی فوج کی افغانستان میں بمباری سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اموات پر تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں نوکنڈی میں ایران بارڈر کے پاس مقامی ڈرائیور کو تشدد اور فائرنگ سے حلاق کرنے پر پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرے بدستور جاری ہیں پاکستانی مقبوضہ گلکت بلتستان میں اس کردو میں سہری اور افتار کے وقت لوڈ شیڈنگ نے مسلمان روزہ داروں کی زندگی مشکل کر دی ہے دن بھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے معمولات زندگی مفلوج ہو چکے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں اپوزیشن نے اسمبلی کاروائی کا بائیکارٹ کر دیا ہے جس کے بعد خیال ہے کہ تنویر الیاس بلا مقابلہ پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے نئے وزیر اعظم بن جائیں گے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو برزا کو اجازت دیجئے